السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشفلی طابتانوی رحمت اللہ علیہ کا جو ملفوظ اس وقت پڑھ کر سنایا جا رہا ہے اس کا عنوان ہے اپنی اصلاح کے بجائے دوسروں کے فکر میں پڑھنا ارشاد فرمایا کہ اب میں ایک مجغلہ بیان کرتا ہوں جو شعبہ اسی ایب جوئی اور ایب جوئی کا ہے اور جت میں بہت سے پڑھے لکھے آدمی بھی پڑھے ہوئے ہیں اور اس کے مفاصد پر تو نظر کیسی اس کو اچھا سمجھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کے درپے ہوتے ہیں ظاہرا یہ ایک عمل سالح معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں ایک خیطانی دھوکہ ہے اس وقت اپنا مقاطب ان لوگوں کو بناتا ہوں جو اس کے اہل نہیں ہے اصلاح فی نفسی ہی عمل سالح اور معمور بھی ہے لیکن ہر شخص کے لئے نہیں اس کام کو وہ انجام دے جو پہلے اپنی اصلاح پر قدرت لکھتا ہو در حقیقت یہ اصلاح نہیں ایب جوئی ہے اس کا بیان یہ ہے کہ بعض لوگ غیبت اور ایب جوئی وغیرہ سے احتراز کرنا چاہتے ہیں اور شیطان ان کو بہت ترقیبوں سے اتماع کرنا چاہتا ہے جب کوئی دعاو نہیں چلتا تو یہ سمجھاتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرو اس دام میں آ کر دوسروں کے ایوب پر نرہ ڈالنے کی عادت ہو جاتی ہے اور دل میں یہ اتمنان ہوتا ہے کہ ہم ایب جوئی تھوڑا ہی کرتے ہیں بلکہ اس کی اصلاح کے در پہ ہیں جہاں کہیں بیٹھتے ہیں ان ایبوں کو ذکر کرتے ہیں اور اچھی طرح غیبت کر لیتے ہیں ہاں آخر میں دل کو تسلی دینے کے لئے اور اپنی برات قائم رکھنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خدا اس کے حال پر رحم کرے یہ یہ ایب اس میں ہیں ان کو دیکھ کر بڑا دل لکھتا ہے ہم بطور غیبت کے نہیں کہتے بلکہ ہم کو ان سے تعلق ہے یہ برائیاں دیکھ کر ہم کو رحم آتا ہے خدا کرے یہ برائیاں کسی طرح چھوٹ جائیں سبحان اللہ بڑے خیر خواہ ہیں سر سے پیر تک تو اس کا گوشت کھا لیا مجموع میں ان کو ذلیل کر لیا اور ایک کلمے سے بری ہو گئے صاحبوں یہ سب نفس کی چالے ہیں اس سے آپ کو دو نقصان پہنچتے ہیں ایک اپنی اصلاح سے رہ جانا دوسرے غیبت وغیرہ معاصی یعنی گناہوں میں مختلع ہو جانا اللہ تعالی ہم ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر دلو جانتے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حضرت اغدستانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیفات آن لائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کے یوٹیوب چینل تعلیفات آن لائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ